بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اہم باتیں جو آپ کی زندگی بدل دیں ان کے مطابق اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جاسی ہے جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں بلکہ تم فسل کر دور گر جاؤ گے جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے جس نے رب کے لئے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے باعث کہیں اپنے دعویٰ کو مجبوراں ترک نہ کر دے سب سے زیادہ اقل مند شخص وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا افضل جنتی کا رتبہ یہ ہے کہ وہ رزانہ دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا سبحان اللہ کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو بدکاروں کے ساتھ نہ رہا کرو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لوگے سب سے بد بخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی ریایت تباہ ہو جائے گصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں اچھی لگے ہوں گی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ حافظ